آج میں آپ کے ساتھ موں میں گھل جانے والی بہتی کریمی منگو آئیس کریم کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو ہم بھینا کریم اور بھینا کنڈینس ملکے بنائیں گے بہت ہی آسانسی ریسپی ہے جس کو ہم صرف پانچ منٹ میں تیار کریں گے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے ہوگا ہمیں ایک فریش آم اور اس بات کا خاص تھیان رہے کہ یہ کچھا نہ ہو نہیں تو ریسپی خراب ہو جائے گی کیوبز میں کٹ کر لیں گے اور کیوبز کا سائز چھوٹا ہی رکھیں گے تاکہ یہ آسانی سے بلینڈ ہو سکیں اب ان کو بلینڈر جائل میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اور اس طوران ایک چوتھائی کپ کے برابر پانی ڈال دیں تاکہ ان کا بالکل سمو سا پیسٹ بن سکے پانی زیادہ مت ڈالی گے نہیں تو برف کے کریسٹلز بن جائیں گے جو کہ ہمیں اپنی ریسپی میں نہیں چاہیے آم بلینڈ کر لینے کے بعد اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں اب ایک پتیلی یا کڑاہی کو اس طرح فلیم پر رکھیں اور فلیم کو سلو کر دیں اور اس میں آدھا لیٹر دودھ ڈال دیں اور یہ فل کریم ملک ہے اور اس طرح سے میں نے اس میں بلائی بھی شامل کی ہے تاکہ ہماری آئس کریم کا کریمی سا ٹیکسچر بنے کیونکہ ہم نے اس میں بزار کی تو کریم ایٹ نہیں کی تو دودھ ڈال لینے کے بعد اسے ہلکی آنچ پر اوبالہ آنے تک اس کو پکائیں گے اور جب دودھ میں اوبال آ جائے تو مزید پانسے سات منٹ اسے ہلکی آنچ پر مزید پکائیں گے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے تو پانسے سات منٹ کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے چینی اور چینی یہاں پہ ہاف کپ میں نے لی ہے اگر عام زیادہ میٹے ہے تو آپ چینی کی مقدار کم بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ایک چوتھائی کپ پاوڈرڈ ملک شامل کریں گے اسے جو ہماری آئس کریم کا ٹیکسٹر بہت ہی کریمی بنے گا دو سے تین منٹ مزید دودھ کو اسی طرح ہم پکائیں گے اور جب اس میں بابل سپنے شروع ہو جائیں تو آنچ جو ہے وہ بلکل ہلکی کر دیں گے اب یہاں پہ اس میں ایٹ کریں گے بریٹ کے میں نے لیے ہیں چار سلائسز ان کو چوپر میں ڈال کر اچھے سے چوپ کر لیں گے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ کٹ نہیں کریں گے یعنی انہیں ہم کناروں سمیت اچھے سے پیس اور اس کے بعد اسے ہم دودھ میں شامل کر دیں گے تو جیسے ہی یہ بریٹ کرمز ہم دودھ میں شامل کریں گے تو دودھ جو ہے وہ ہمارا گھارا ہو جائے گا اور اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی تو ہم اس میں سوسس چمچ چلاتے رہیں گے تو بریٹ کے یہ کرمز ٹالنے سے جو دودھ ہے وہ اکڈم سے گھارا ہو گیا تو میں اس میں ایک کپ مزید دودھ شامل کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے دودھ کو تھوڑا سا اور پکانا تو اس بیٹر میں ایک کپ فل کریم ملک مزید میں شامل کر رہی ہوں اور دور شامل کرنے کے بعد اسے ہم اسی طرح مسلسل چمع چلاتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے اور یہاں پہ ہم ایک وزکر لے لیں گے اور اس سے ہم اس بیٹر کو اچھے سے سموت کر لیں گے اور اس بیٹر کی پکنے کی نشانی یہ ہے کہ یہ بیٹر کڑاہی کو چھوڑنے لگے گا یعنی جیسے آپ اس میں چمع چلائیں گی وہاں سے کڑاہی کا جو پیندہ ہے یا اس کی سائڈز ہیں وہ نیٹ ہوتی جائیں گی اور یہ دیکھ لیں آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر لیں کہ یہ اتنا گاڑا ہونا چاہیے اور جیسے ہم اس میں چمع چلاتی ہوں تو ویسے ویسے جو کڑاہی کی سائڈز ہیں اور اس کا پیندہ ہے وہ ویسے بیٹر کو چھوڑ دیتا ہے اور نیٹ ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اس سٹیج پر ہم فلیم آف کر دیں گے اور اپنے بیٹر کو جو ہے وہ اچھے سے تھنڈا کر لیں گے اب یہاں پہ جو بیٹر ہے وہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور جس بلینڈر میں ہم نے عام بلینڈ کیا ہے اسی بلینڈر میں ہم اس مکسچر کو ڈال دیں گے اور اس میں بلینڈ کر کے اس کو اچھے سے سمودھ کر لیں گے کیونکہ ہم بزار کی جو آئس کریم کھاتے ہیں تو وہ بلکل سمودھ اور کریمی اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو اچھے سے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بلینڈ کر لیں گے تو یہ آئس کریم ہماری جو ہے وہ اچھے سے میں نے اس کو بلینڈ کر لی ہے اور یہ بہت زیادہ سمودھ ہو چکی ہے اب ہمارا آئس کریم کا مکسچر جو ہے وہ تو بلکل تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ہم فریز کیسے کریں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے شیشے کا سانچا آپ کوئی سا بھی پلاسٹک کا یا پھر جس طرح کا میں نے آپ کو کیک پین دکھایا تھا آپ اس میں بھی آئس کریم کو جو ہے وہ ڈال کے فریز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں آئس کریم کا ٹیکسٹر کتنا کریمی ہے اور اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں اور اس کو یوں چمچ کی مدد سے اوپر سے پلین کر دیں تاکہ جو آئس کریم کا لیول ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ جو باقی آئس کریم کا مکسٹر ہے اسے میں ایک ڈسپوزیبل گلاس میں جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور اوپر سے ریپ شیٹ لگا دیں تاکہ جو برف کے کرسٹلز ہیں وہ نہ بنیں تو آئس کریم کو فریز ہونے کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے پوری رات کے لیے تاکہ یہ بہت ہی زیادہ اچھے سے فریز ہو جائے تو آئس کریم کو میں نے رکھا تھا فریزر میں فریز ہونے کے لیے اور میں نے ان کو نکالا تھا تقریبا صبح کے ٹائم اور یہ بہت زیادہ اچھے سے فریز ہو چکی ہے تو اب ہم اسے ریپ شیٹ اس کی ریموف کر دیں گے اور اسے ڈی مولڈ کر لیں گے تو یہ بہت ہی آسانی سو جو ہے وہ ڈی مولڈ ہو جائے گی اور جو ہم نے ڈسپوزیبل گلاس میں آئس کریم کو فریز کیا تھا اسے اس طرح سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے گھومائیں پھرائیں یا پھر اس کے بیک سائٹ پر پانی ڈال دیں تو یہ بہت ہی آرام سے جو ہے وہ باہر نکل آئے گی اور اگر آپ ڈالنا چاہیں تو چوری کو اس کے اندر انسرٹ کر کے سینٹر میں اس کو باہر کی طرف کھینچے تو یہ بہت ہی آسانی سے نکل آئے گی باہر تو یہ دیکھ لیں اس کا ٹیکسٹر کتنا کریمی بنے ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کی آئس کریم بنی ہے بچوں کو ضرور بنا کے دیں بہت ہی پسند آئے گی تو اب باری آتی ہے اس کی کٹنگ کی تو کٹنگ اس کی ہم کر لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا ٹیکسٹر ماشاءاللہ سے کتنا کریمی بنے ہے اور یہ کتنے آرام سے جو آئس کریم ہے وہ ہماری کٹ ہو رہی ہے اور اسے ہم نے بنایا آج بنا کریم بنا کنڈینس ملک اور بنا ویپنگ کریم کے انتہائی سستی آئس کریم ہے اور اتنی مزے کی بنی ہے کہ آپ اسے بنائیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکچن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ انسٹینٹ اور اتنی سستی اور اتنے مزے کی آئس کریم کی ریسپی کیسی لگی تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ تینک یو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں